سردار لطیب خوصہ صاحب سردار سردار لطیب خوصہ صاحب جناب میں نے سردار صاحب آپ نے اپنا نام یا لطیب خوصہ لکھا بل احترام سے بول رہا ہوں ہم آپ کا نام ہی نہیں لیں گے آپ نے سردار لطیب خوصہ صاحب لکھنا ہوگا اب ہم لوگ کارے ہیں جنابی سپیکر ہمارے دس ہزار لوگ پانچ ہزار ان سے پنجاب میں اریسٹ ہوئے تقریباً پانچ ہزار کے پی میں اریسٹ ہوئے اور دونوں حکومتیں ان کا مدت میار ختم آئین آپ کے پاس ہے مشتاق صاحب کو کہیں ان سے کہیں آپ کو دکھا دیں لیمٹ کیا ہوتی ہے کے ٹکر گورنمنٹ کی ایک ایک چیز جو انہوں نے وہاں پہ ایکشن لیا ہے آرٹیکل سکس ان پہ لگنا چاہیے خوص جو آپ کی گرانٹس ہیں جو سپلمنٹری گرانٹس اسمبلی پاس کر رہی ہے نہیں کر سکتی یہ تو ایک خانچہ ہے چھوڑنے والے ہیں ہم بھی نہیں ہیں انشاءاللہ آگے آتے ہیں جنابی سپیکر یہاں پہ جو کیپی میں خیبت پختونخواہ میں کیٹیکر گورنمنٹ تھی عوامی نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں کھولم کھولا ان کے لیے ڈران کہتے تھے کہ یہ تو ہماری حکومت ہے نگران حکومت کو کہ ہمیں اس میں نوکریوں کے کوٹے چاہیے اس میں ہمیں پبلک ورکس چاہیے اس میں ہمیں ٹیویل کا کوٹا چاہیے اس میں ہمیں پھلانی چیز چاہیے ایرگیشن کے کھالے ہمیں چاہیے وہ تو ٹریٹ کر رہے تھے جنابی سپیکر کہ انہوں نے صوبہ جیت دیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں خیبر پختونخواہ کی عوام کو ان کا ذرا ٹھہر جاؤ انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ آوگے تو صحیح نہ ووٹ ہم سے لوگے اور انہوں نے جناب سپیکر دے مارت ساڑھے چار اور انہوں نے لگائے ٹھپے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کینڈیٹس کو اور انہوں نے ان کو پلٹ کے رکھ دیا دیکھ لیں وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت آپ ایک لائن کروس کرتے ہیں اور وہ لائن ہوتی ہے جس وقت آپ پروفیشنلزم اور یہ آئین اور قانون کو کروس کرتے ہیں پھر وہ چیز آ جاتی ہے ذاتیات پہ شاباز شریف کا یہ پی ڈی ایم ٹو حکومت کا موسن نکوی کا ڈاکٹر عثمان کا اور اس کے نیچے جو ٹاؤٹس ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب سے ایک ذاتی دشمنی کا اس سے زیادہ میں اور آپ کو کیا بتاؤں جو ان کے اندر زہر گولا ہوا ہے یہ جمہوریت اور ان چیزوں سے زیادہ ہے اسی لئے تو اسرد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں یہ اس کی بنیادی وجہ ہے جنابے والا پھر آپ آ جائیں کہ آئی جی کے پی حیات گنڈپورو اور اس کی فورس یہاں پہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھیں جدر جنید خان صاحب بیٹھے ہوں گے کہ کہاں پہ ہیں جنید خان صاحب ادھر ہوئے ہوں گے ہم جتنے ہم لوگ کے پی سے بھی ہیں پختون روایات کے بلکل براکس ہمارے گھروں میں پولیس آتی تھی جنابے سپیکر چادر اور چار دیواری کا انہوں نے قدس پہمال کیا کبھی نہیں ہوتا تھا اس پر ہوا ہم لوگ کیسے بھولیں واحد میرے گھر پہ ستارہ ریڈز ہوئے ہیں الیکشن کیمپین میں میرا سنت سال کا بیٹا ہے دو بار اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش تھی ہمارے ورکرز کو اٹھا کے لے کے جانے کی کوشش ہے کوششیں کیا ریسٹ کر کے لے گئے یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے ایک کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے ورکرز یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پنجاب کے ہمارے ساتھی ایم پی ایز ایمین ایز ہیں جن کے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بیٹے ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا مہینہ ڈیڈیڈ مہینہ ان کی ایڈیوکیشنز آیا ہو گئی رییو صاحب نو سر یہ نہیں کر سکتا ہے ایم سوری ایم سوری کر رہا ہوں آپ سن لے اگر آپ کو یہ غلط لگے تو آپ بتائیں ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کتنی دیر میں جتنا مرضی ہے میرا جنابی سپیکر نہیں ہم بریک لے لیں ایجرن کر لیں آپ ہمیں بتائیں آپ کے کلیگز بولنا چاہیں گے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چلتا جائے گا میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا جنابی سپیکر سوری جتنا بولے گا ہم سنیں گے جنابی سپیکر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنابی سپیکر آپ شعباد شریف کو کہتے ہیں سپیکر شعباد شریف کو کہتا ہے کیوں نہیں روکا میں آپ سے صرف پوچھ رہا ہوں آپ کتنی دیر بولیں گے میں نے آپ کو میرا بہت سارا ہے میرا بہت ہے مواد جنابی سپیکر میرا بہت مواد ہے جنابی سپیکر یہاں پہ میں آپ کو ابھی آگے بتاتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو کہتے ہیں there is something rotten in the state of Denmark hamlet سے میں کوٹ کر رہوں شیکسپیر سے یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today یہاں پہ جنابی سپیکر یہ شعباد شریف خان بیٹھے ہوئے ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریٹ کیا پوری رات لگے رہے ہیں انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا کل گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن انہوں نے ڈی وی ڈی سی اسلام آباد چھے مہینے کی سزا اس کو سنائی content of court case میں ملک جمیل زفر ہے اس اس پی آپریشنز چار مہینے کی اس کو سزا سنائی انٹرا کوٹ اپیل میں گئے ہوئے کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے ان کو سزا ملتی ہے تب یہ بیروکرسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوتھ لیا ہے نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے یہ فرق ہوگا جب ریٹ آف لو پاکستان میں قائم ہوگا جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار ہا بار کہتے ہیں ٹرن ڈاؤن ڈاؤن